اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام ساتھ سے آٹھ میں ہوں آپ کی میزبان کرنناز مجھے کیوں نکالا کہ مصنف فرماتے ہیں جو جس کا گام ہے وہ کرے تو جناب ویسے تو ہر محکمے میں کموں بیش لوگ اپنا کام چھوڑ چھاڑ دیگر کاموں میں لگے رہتے ہیں لیکن کسی مقام کا کوئی عدب ہوتا ہے کوئی حیترام ہوتا ہے پھر وہی بات کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے مزاروں پر عقیدت مند منت و مرادے کو لی آتے ہیں اور وہیں سیکیورٹی پر معمور اہل کا رقص و سرور میں ہوں تو سیکیورٹی کا اللہ ہی حافظ جس نے جو کرنا ہے کرے اپنے گھروں میں جا کر کرے مزارات عدب و عقیدت کی جگہ ہے احترام ضروری ہے حکومتوں کو بڑا شوق ہے ہر محکمے پر اجارہ داری کا لیکن سیدھے خطوط پر کون لائے یہ بندہ جانے اللہ جانے محول کیپٹن صاحب آپ کی سوچ ہو سکتی ہے پاکستانی عوام ایسا ہرگز نہیں سوچتی لیکن یہ سوچ ضرور ذہن میں آتی ہے کہ ایم کیم والوں نے سابقہ قائد سے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو اس صیفہ دیکھ کر واپس لینا ضرور سیکھا ہے ویسے بڑا ایڈوانس دور ہے سوچ سمجھ کر سوچ میں تبدیلی بھی بس یوں ہی آ جاتی ہے کہ باجیاں باجی سے جیالی کے سفر کے بعد اب کیا کمال دکھانے والی ہیں خیر ماہرہ کے لیے پھر سوشل میڈیا برگیڈ سرگرم ہو گئی ہے انہی ایشیوز پر آج بات کریں گے پرگرام میں لیکن پہلے آپ کو دکھاؤں گی ہیر لائنز باجوہ ڈاکٹرین سوٹو سے جو ہے وہ سیکیورٹی سے لینس ہے پاکستان میں امن کو بحال کرنے کے لینس سے ہے اس کو آگے لے جانے کے لینس سے ہے نہ اس میں کوئی ایٹین تھ امینڈمنٹ کا ذکر ہے نہ اس میں کوئی جیڈوشری کا ذکر ہے باجوہ ڈاکٹرین کے تعلق اٹھاروی ترمیم یا عدلیہ سے نہیں یہ صرف پاکستان کو امن کی طرف لے جانے کے لیے ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی پریس کونفرنس کہا وزیرعالہ پنجاب سے آرمی چیف کے خفیہ ملاقات کا تاثر غلط ہے آرمی کا اینارو سے کوئی تعلق نہیں آرمی ہیس ٹو ڈو نوٹنگ بیدی اینارو ایک سسٹم کے تحت چیزیں چل رہی ہیں یہی تو سپیکولیشنز کی میں نے باتچیت کی ہے کہ جب باتچیت آپ کرتے ہیں تو سپیکولیشن ہو جاتی ہے آرمی کا پوائنٹ آف یو جو آتا ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے تھوہ آتا ہے فیسا پات دھرنا مہایدے میں پاک فوج زامن نہیں تھی صرف مہایدہ کربانے میں کردار تھا ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے ملک کسی غیر آئینی سرگرمی کا متحمل نہیں ہو سکتا فوج کسی دھرنے کا حصہ تھی نائندہ کبھی ہوگی کراچی میں حالات بہتر ہو گئے ہیں پی ایس ایل فائنل میں کراچی والوں کا نظم و ضبط مثالی تھا دی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں لہور اور کراچی کے سٹیڈیمز بہال ہو چکے اب راول پنڈی، فیسل آباد اور دیگر شہروں میں بھی میچز ہوں گے بلوچستان میں بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں مقدمہ بد انوانی کا نہیں ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے نواز شریف کے اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو وزیراعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات پر عدی عمل دینے سے انکار کر دیا کہا چیف جسٹس کو وہی کرنا چاہیے جو ان کا کام ہے ایون فیل ریفرنس میں جے آئی ٹی کے سبرہ واجت زیا نے تسلیم کیا نواز شریف کے لندن فلیٹس کے ٹرسٹی یا بنیفیشری ہونے سے متعلق دستاوی ذات موجود نہیں چیف جسٹس آپ پاکستان ڈیفینسیو بک کے بات کرنا ہے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ اس میٹنگ کا صلاح ہے پیپلز پارٹی رہنوما خرشید شاہ نے چیف جسٹس اور وزیراعظم کے ملاقات کی ٹائمنگز پر سوال اٹھا دی ہے کہا نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں قریقہ انصاف کے رہنوما شاہ محمود قریشی کو نون لیگ کی پالیسی میں بڑا یوٹرن دکھائی دینے لگا ایمکیم پاکستان کی کنونرشپ کا معاملہ فاروق ستار نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کال ادم قرار دینے کی صدا کامران ٹیسوری نے بہادر آباد گروپ کو آرکزی مرکز خالی کرنے کا الٹی میٹم دے دیا کہ اگر آئندہ چوبیس گھنٹے میں انہوں نے دابطہ کمیٹی تحلیل کر کے فاروق ستار بھائی کو سربانہ نہیں بنایا تو کارکنان کی یہ رائے آ رہی ہے کہ پھر ہم بہادر آباد جا کے بہادر آباد آفیس لیں گے سکھر کی خجور مارکٹ میں گودام کی چھت گر گئی خاتون اور پانچ مزدور جا بہاق ہو گئے سات مزدوروں کو زخمی حالت پر نکال لیا گیا ریسٹیو آپریشن جاری اور بال ٹیمپرنگ کیس میں اور سٹل بھی ایک فیکٹرز کو سزا سنا دی گئی اسٹیویس مہت اور ڈے وارنر پر ایک سال کی پابندی لگ گئی آج پروگرام کا آغاز کرنے جاری ہوں ایک ایسے ٹاپک سے جو ہر ایک مسلمان کے لیے ہر عقیدت مند کے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے پاک پتن میں حضرت خاجہ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ لے کے مزار پر عقیدت مندوں کا رش لگا رہتا ہے ہزاروں لوگ یہاں پر سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں پولس اہلکار ہوتے ہیں اپنے فرائز انجام دے رہے ہوتے ہیں مزاروں پر حملے کے بعد سیکیورٹی الٹ کے بڑے دعوے ہوتے ہیں بہت دعوے کیے جاتے ہیں لیکن یہاں فرائز کے انجام دہی آخر ہو کیسے رہی ہے دکھاتیوں ذرا آپ کو درگاہوں پر قوالی کا سما بھاننا اور دھمال ڈالنا عام بات ہے لیکن درگاہ پر بھارتی فلمی گانے پر رکھ یہ مواصل کی بارش یہ بارش کا پانی یہ ہے مبینہ طور پر پنجاب پولس کی خاتون پولس اہلکار جنہیں معمور کیا گیا ہے درگاہ کی سیکیورٹی پر اپنے فرائز کتنے جا فشانی سے ادا کر رہی ہیں دیکھیں وردی میں ملبوس اہلکار بھارتی گانے پر ایسا جھومی کہ پیچھے لکھی ساری ہدایات ہی بھول گئیں اہلکار کی اقب میں محکمہ مذہبی امور کی جانب سے ہدایات بھی درج ہیں جس میں بڑا بڑا لکھا ہے کہ خواتین باپردہ اور ساگی میں دربار شریف پر تشریف نائے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جو بابا فرید کے مزار کی بتائی جا رہی ہے اور اسے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے مزار کے آہاتے میں خاتون اہلکار کا رقص بے حرمتی نہیں شہریوں کی سیکیورٹی کے بجائے یہ رقص کیا کھل لم کھلا قانون کی خلاف ورزی نہیں مزاروں کے تقدس اور حرمت کا خیال رکھنا کیا ہماری ذمہ داری نہیں تو اس پر بات کرنے کے لئے اس وقت جوائن کر چکے ہیں ہمیں دیوان حمد چشری صاحب سجادہ نشین ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار کے بہت شکریہ سر آپ نے قیمتی وقت نکالا دیوان صاحب لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مفتی زبیر صاحب بھی اس کانورسیشن میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں دیوان صاحب پہلے آپ کی جانے باؤں گی مزار پاک کی توہین ہے سیکیورٹی کا عملہ سیکیورٹی کے خاتون اہلکار ایک ایسی جگہ پر جہاں لکھا ہوا ہے کہ عدب کا مقام ہے یہاں پر خاتون پردے کے ساتھ جائے تہذیب سے جائے عدب سے جائے وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کی نالج میں ہے دیوان صاحب مجھے بھی اس بات کا آج ہی پتا چلا سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی مضمت کرتا ہوں کہ اسنی عظیم حصیٰ کی درگاہ پر ایسا واقعہ ہونا اور ایسا واقعہ کسی بھی جگہ پر قابل پتاش نہیں ہے اور جس طرح آپ نے یہ آج والے معاملے کا ذکر کیا ہے تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا بزاد کرتوں کہ جتنے بھی انتظامی امور ہیں وہ پولیس اور میکمہ وقاف دیکھتی ہے سجادہ نشین کی جو ذمہ داری ہے وہ مذہبی جتنے بھی قتم ہوتے ہیں یا عرص ہوتے ہیں دربارشی سے ان کا انتظام اور انتظام کی ذمہ داری سجادہ نشین کی ہے اور جہاں تک انتظام کے حاملات ہیں وہ میکمہ وقاف اور پولیس مل کے کرتی ہے تو احمد صاحب اپنے انتظامیاں اس طرح سے اپنے انتظامات سمال رہی ہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ میکمہ وقاف دیکھتا ہے انتظامیاں دیکھتی ہے تو انتظامیاں اس طرح سے انتظامات سمال رہی ہیں ان کی نالج میں ہوتا ہے کہ مزار شریف کے اندر ہے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں کوئی نوٹس لیا ہے کسی نے کوئی مطالبہ آپ کی جانب سے کیا گیا ہے سامنے جی بالکل ہماری طرف سے مطالبہ بیا گیا ہے اور ہمیں ڈی پیو کی طرف سے یہ آیا بھی میسید بھی آیا ہے کہ اس کی انکوائری بھی ہوئی ہے اور پوچھ داشت بھی کی گئی ہے اور جہاں تک ممکن ہوا اس کو اس معاملے کو سارا دیکھا جائے گا اور آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا انہوں نے یقین دانے بھی کروائی ہے اور میری اوقع سے دپارمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے اور پولیس سے بھی ہوئی ہے مفتی زبیر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں مفتی زبیر صاحب مزارات یہاں پر صرف مسلمان نہیں آتے غیر مسلم بھی آتے ہیں بڑے عدب کے ساتھ آتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ آتے ہیں جیسے سجادہ نشین صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام محکمہ جو ہوتے ہیں محکمہ اوقعہ جو ہوتا ہے وہ حکومت کے انڈر میں آتا ہے ایسی ذہنی تربیہ تو رہی ہے کہ یہاں پر جو سیکیورٹی پر معمور اہلکار ہیں وہ رقص و سرور میں مبتلا ہوں جی آپ نے بالکل صحیح کہا اصل بات یہ ہے کہ مزارات کا تقدس ان کا عدب اور ان کا احترام ملہوز رکھنا شرعان انتہائی ضروری ہے اور یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اتنے بڑے معروف روحانی بزرگ کے مزار اور ان کی قبر پر اس طرح سے انڈین گانوں اور اس طرح سے ناچ اور اس طرح سے رقص و سرور کیا جا رہا ہے انتہائی شرمنات انتہائی افسوسنات اور ناجائز اور حرام حرکت ہے شریعت اسلامیہ کا واضح حکم یہ ہے کہ قبرستان کے اندر انسان کو ہسنا نہیں چاہیے مزاک نہیں کرنا چاہیے اونچے آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے یہ عام مردوں کے قبرستان کا شریع حکم ہے اور یہاں تو اتنی بڑی روحانی ہستی اور اتنے بڑے روحانی بزرگ کے مزار کی چھت کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے اس سے زیادہ نازیبہ اس سے زیادہ ناجائز اس سے زیادہ حرام حرکت کوئی نہیں ہو سکتی اور یاد رکھی اب تک تو ہم رونا روتے تھے کہ مزارات کے اندر ہیروین حفیم اور منشیات کا دور دورہ رہتا ہے وہاں اس طرح کے جرائم پیشہ افراد جاتے رہتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے رخص و سرور کا کام ہنڈین گانا تو یہ انتہائی افسوسناک سر کو شرم سے جھکا دینے والی حرکت ہے بلکل سر کو شرم سے جھکا دینے والی حرکت ہے بلکل بجا فرمارے ہیں صحیح فرمارے ہیں مفتی صاحب رانا صنع اللہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں ویسے تو آج کی پروگرام میں رانا صنع اللہ صاحب سے کئی موضوعات ہیں جس پر بات کرنی ہے لیکن پہلے اسی موضوع پر میں بات کر لیتی ہوں رانا صنع اللہ صاحب کسی کوئی عام مزار نہیں ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے بابا فرید الدین فرید گن شکر کا یہ مزار ہے وہاں پر کوئی عام شخص بھی نہیں ہے پولس کے لباس میں ملبوس ایک خاتون اہلکار ہیں جو فلمی گانوں پر رقص کر رہی ہیں سر کوئی ایکشن لیں گے اس پر جی بنکل اس کے اوپر محکمہ وقاف بھی اپنا جو ہے وہ ایکشن لے گا اور جو پولیس دیپارٹمنٹ اگر یہ خاتون اہلکار ہیں پولیس مرازم ہے تو پولیس دیپارٹمنٹ بھی اس پر ایکشن لے گا اور ویسے بھی جو گن شکر تو وہ اولیاء وہ ہستی ہیں جن کے صدقے اس علاقے کے جو ہمارے باباو اجداد ہیں وہ مسلمان ہوئے تو ان کا تو بڑا تقدس ہے ان کے نظار کا بھی اور ان کے دربار کا بھی تو وہاں پہ ایسی حرکت تو ویسے بڑی معجوب ہے اور لوگوں کے احساسات کو مجرور کرنے والی ہے تو اس کے اوپر ایکشن ضرور ہونا چاہیے اور وہاں پہ جو لوگ جو سرادہ رشین ہے اور جو وہاں پہ منتظمین ہے لیکن لیکن رانہ صلی اللہ علیہ صاحب قطع کلامی کی میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں یہ ایک واقعہ ہے جو آج ہم لیکھے بیٹھے ہوئے لیکن مزار کے احاتے میں بھی احاتے میں ہی نشہ و ردویات بھی موجود ہوتی ہیں مزار کے احاتے کے اندر چرس بھی مل رہی ہوتی ہے مزار کے احاتے کے اندر لوگ آکے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کم و بیش تمام مزارات کے جو انتظامات ہیں وہ محکمہ احقاف کے اندر آتے ہیں تو محکمہ احقاف کیا کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نکال نہیں سکتا وہاں پر کھلے عام دھڑلے سے نشہ ور چیزیں مل رہی ہیں لوگ لے بھی رہے دیکھیں یہ دراصل جو ذرکوں کا جو ان درباروں سے لوگوں کی عقیدت ہے اور اس عقیدت کے حوالے سے جو تقدس ہے اس تقدس کی آر میں ہی لوگ سارا کچھ کرتے ہیں اب وہاں پہ ریڈ کرنا وہاں پہ اس طرح کا ایکشن کرنا جو ہے وہاں کے علم میں ہے کہ جب یہ بہتشی دروازہ کھلتا ہے ہر سال تو کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے عقیدت اور احترام کے لاتے جو ہے وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو ان چیزوں کو پیشنہ برانہ صاحب برانہ صاحب یہی یہی تو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر وہ عقیدت کی آر میں آتے ہیں تو پھر یہاں کس چیز کی آر ہے محکمہ اوقاف آپ کے انڈر میں آتا ہے جو پولس ہے جو یہاں پر انتظامیہ ہے وہ آپ کے انڈر میں آتا ہے تو پھر کیوں نہیں ہو پاتا ہے کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا ہے سر میں تمام مزہرات کی بات کر رہی ہوں کہ ان درباروں کی اور ان جگہوں کا جو تقدس ہے اور جو احترام ہے تو اس کے پیشنہ در یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں سے جو ہے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ان حضوض میں جو ہے وہ اس قسم کی کاروائیوں میں بلوث ہوتے ہیں جہاں پہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا قدرے مشکل ہوتا لیکن پھر بھی میں کوئی آپ اور پولیس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے سر یہ جو ہمیں قصہ سامنے لے کر آئیں اس پر کیا ذمہ داری پوری ہو رہی ہے رانا صاحب رانا صنع اللہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو قصہ ہم سامنے لے کر آئیں اس پر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اب دیکھیں اس پر جس طرح سے یہ میرے روڈرز میں آئی ہے بات اس طرح سے جو وہاں پہ ذمہ داران ہے وہاں پہ پی پیو پاک پتن ہے وہاں پہ ڈیپ کی ٹویسٹر بات پتنا ہے وہاں پہ جو ایڈمسٹریٹر اور کاف ہیں تو یکیناً اس کے اوپر جو ہے وہاں نے فوری نوٹس لیا ہوگا اور میں بھی اس بارے میں معلوم کروں گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ قانون کے مطابق ایکشن ہوگا تو رانا صاحب آپ آرڈرز جاری کریں گے کب تک آرڈرز جاری کریں گے تاکہ دوبارہ مزارات پر یہ بے حرمتی نہ ہو سکے دیکھیں اس میں آرڈرز جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک بڑا یعنی یہ ایک جرم ہے اور جس نے بھی کیا ہے اس کے خلاف جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں جو متلکہ ایسٹ جو ہے جو متلکہ ڈیپیو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی آرڈر ایشو کرنے والی یا کسی کو بتانے والی تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ غلط ہوا ہے یہ بالکل غلط ہوا ہے اور یہ ان کا از خود ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کے اونے نوٹس لیں ہاں اگر وہ نہیں لیتے تو پھر ان سے جو ہے وہ بات پوسکی جائے گی سر اس کا کب تک انتظار کیا جائے گا کہ ان کے عنہ لیا جاتا ہے نوٹس تو پھر اس کے بعد آپ کے جانب سے کوئی آرڈر سامنے آئے گا یا پھر آپ کی جانب سے نوٹس لیا جائے گا جیسے یہ بات نوٹس میں ہے گا یہ خبر جو ہے وہ نوٹس پہ لیا جائے گا اس میں نہ لینے والی کوئی بات مجھے ذر نہیں آلی لیکن بھار has اگر ایسا ہوا تو بالکل اس کا نوٹس لیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قائد اعظم آجندہ ہوتے تو کہہ رہے ہوتے کہ میں نے پاکستان کیوں بنایا ہے قائد اعظم جو بائیس کروڑ کا نمائندہ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک زبزب کا محول ہے پاکستان کے اندر نفرتیں پھیر رہی ہیں اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نے بام لیا یہ تو انیس سو اکتر والا کوئی موڑ آگیا ہے جہاں قوم کھڑی کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور بطور وزیراعظم جو قوموں کے باپ ہوتے ہیں جو قوموں کے حیبر ہوتے ہیں وہ کہیں چیف جسد صاحب کے پاس اور انہوں نے کوئی بات تو ضرور کی ہوگی کہ جی یہ جو مقدمے ہیں یہ چلتے رہیں گے یہ روایتی مقدمے ہیں سیاسی مقدمے ہیں ماضی میں یہ مقدمے ہوئے اگر حضرت قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ زندہ رہتے تو وہ بھی عدالتوں میں اپنی اپنا صاحب دے رہے ہوتے کہ میں نے پاکستان کیوں بنایا جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا نے مجھے کیوں نکالا تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے میں نے پاکستان کیوں بنایا مگر قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان وہ بھی مقدموں سے پہلے مار دئیے گئے سولہ پرائیم مستر چلے گئے اور یہ وہی سولہ پرائیم مستر جن کے آدھ تک پولیسیز کا تسلسل جاری ہے تو آج شاید حکان عباسی صاحب وہی دکھ لے کے پھر چلے گئے ہیں اور مولوی تمیزدین والا زرانہ صاحب کیپٹن سفدر کی بات آپ نے سنی ہوگی یقیناً کون سا یہ کتر والا محول ہے سر خدا نہ خاصتہ پلہ نہ کریں میرے موں میں کون سا پاکستان ٹوٹنے والا ہے کس محول کی بات کر رہے ہیں کون سا یہ کتر والا محول ہے اس وقت دیکھیں کیپٹن سفدر صاحب وہ کپتان ہے اور انہوں نے اس ملک کی پاکت خوج کی وردی بھی پہنی ہوئی ہے تو اس لیے ان کی باتیں بلا عنوان اور بلا تفسرہ ہوتی ہیں اس کے اوپر جو انہوں نے فرمایا ہے جو اس کے اوپر تفسرہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی اور آدمی اس کے اوپر کوئی تفسرہ کر سکتا ہے سر کیا یہ بھی بلا عنوان ہے کہ سیاست میں قائد اعظم کو بیچ میں لے آنا علیاء قتلی خان کو بیچ میں لے آنا کہہ رہے ہیں اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو وہ بھی کہتے کہ پاکستان کیوں بنایا دیکھیں میں نے کہا کہ وہ بالکل جو کہنا چاہیں جس طرح سے محسوس کریں وہ کہہ سکتے ہیں اور ان کی کسی بھی بات کے اوپر کوئی تفسرہ ان کے سوا اور کوئی کر رہی سکتا یہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور جا کیا اس کا مطلب ہے سر لیکن پھر بھی نون لیگ نون لیگ کے تو رانو ماہوں میں سے ہیں نون لیگ کئی موقف دے رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بلا انوان ہے بلا تفسرہ ہیں تو پھر استثناء دیا ہوا ہوگا نون لیگ نے وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں خیر رانہ صنع علیہ صاحب کل ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا اس پر میں آپ سے آج بات کرنا چاہ رہی تھی کہ نہ روکا ہوا ہے نہ بی سی ایل میں نام ڈالا ہوا ہے نہ عدالت کی جانب سے منع کیا گیا ہے پھر بھی مریم نواز کو دیکھا جائے حسین نواز کو دیکھا جائے یا پھر میاں صاحب کو دیکھا جائے بار بار یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ انہیں جانے نہیں دیا جا رہا کون روک رہے سر انہیں جانے سے لندن یہ بڑا بڑا ظلم ہے اور بڑی زیادی ہے اور اس ملک کے اکیس کروڑ عوام جو ہیں وہ اس ظلم اور زیادی کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایک لڑلے کو جو ہے وہ گھر بیٹھے کو استثناء بل جاتا ہے کہ تم عدالت میں آؤ نہ آؤ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں وہ دھائی سال ملزم اشتہاری رہتا ہے اور عدالت سے پیش ہوتا ہے رانہ صاحب رانہ صاحب ایک پیشی سے دوسری پیشی تک کم اس کم آٹھ سے نو دن پانچ سے چھے دن کا وقفہ ہوتا ہے آٹھ گھنٹے کے فلائٹ ہے جایا بھی جا سکتا ہے آیادت کے بعد آٹھ گھنٹے کے فلائٹ سے واپس بھی آیا جا سکتا ہے یہ تو سوال کریں کہ ظلم آخر وہ کر کون رہا ہے بربریت کر کون رہا ہے روح کون رہا ہے یہ بربریت وہی کر رہے ہیں جو اجازت نہیں دے رہا جانے کی جو استثانی کے سر کون اجازت نہیں دے رہا ہے سر عدلیہ کی جانب سے تو نہیں منع کیا گیا ہے ای سی ایل میں بھی نام نہیں ہے پھر پھر مکون منع کون کر رہا ہے میرے بھائی بات یہ ہے کہ لندن جانے کے لیے وہاں پہ کسی کی دمارداری کرنے کے لیے وہاں سے واپس آنے کے لیے آپ کے علم میں ہے کوئی ہفتہ دس دن کی ضرورت ہے یہاں پہ تو ہر تیسے دن تاریخ ہوتی ہے وہ کیسے چلے جائیں اور کیسے واپس آ جائیں یہ آپ دیکھیں کیا یہ اس طرح سے ممکن ہے وہ ایک تاریخ کے اوپر ہی وہ اجازت مانگ رہے ہیں ممکنات کی اگر آپ بات کریں تو ممکنات تو مازی میں بھی ہوتے رہے دو دو تین تن دن کے دورے پر بھی تو میاں صاحب گئے تو یہ تو پانچ سے چھے دن کا گیپ آتا ہے اس میں جایا بھی جا سکتا ہے واپس بھی آیا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ پانچ دن میں نہیں جایا جا سکتا یہ کم از کم دو ہفتے کی بات ہے اور یہاں پہ تو پانچ دن بھی نہیں مل رہے یہاں پہ تو ہر تیسے دن جو ہے وہ تاریخ ہوتی ہے سر بائیس مارچ کو پیشی تھی آخری پیشی اور پھر کل پیشی ہوئی ہے سیکنڈ لاسٹ بائیس مارچ کو ہی تھی پھر ستائیس مارچ یعنی کل پیشی ہوئی ہے تو اس کے درمیان پانچ دن کا گیپ آ گیا پانچ دن میں آنا جانا ہو سکتا تھا سر نہیں پانچ دن میں آنا جانا نہیں ہو سکتا آپ نے اگر وہاں پہ کوئی کینسر پیشنٹ کے جو موالج ہیں جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان سے اگر آپ نے میٹنگز کرنی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ٹائم لگتا ہے ٹائم لینا پڑتا ہے تو اس کے لیے نہیں تو اس میں کیا حرج کیا ہے ایک تاریخ اگر ایک تاریخ پہ اگر استثناء مل جائے تو اس سے کیا آگے چھے ماہ میں کیا نکال لیا ہے جو ایک مہینے میں انہوں نے نکالنا ہے ان کا جو سٹار ویجل صاحب واجد زیا وہ ہیرہ وہ ہیرہ تو آج بیٹھ گیا ہے ہر بات سے وہ نکاری ہو گیا میں یہ باقی عوام تو نہیں ہیں وہ تو میاں صاحب ہیں تو کوئی بھی ان کے لیے impossible چیز تو کہہ رہا نہیں ہے لیکن پھر بھی چلیں ٹھیک ہے اگر استثناء کیا بات کریں ٹھیک ہے استثناء مل جانا چاہیے لیکن یہ بھی تو کہنا غلط ہے کہ ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے یا ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے یا ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا کیا جا رہا ہے اجازت نہیں دی جا رہی ہے استثناء نہیں دیا جا رہا یہی تو میں میں عرض کر رہا ہوں استثناء نہیں دیا جا رہا دیا جانا چاہیے ٹھیک ہے رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ استثناء دیا جانا چاہیے لیکن جو جو فیکٹس ہمارے سامنے موجود ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب جا بھی سکتے ہیں آ بھی سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ استثناء نہیں دیا جا رہا ہے یعنی اگر اسے ایسا کہا جائے کہ آپ لوگ سیاست کے نام پر عیادت کے نام پر سیاست کریں تو پھر یہ بھی غلط نہیں ہوگا رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں تھی وقت دیا اس ٹاپک پر ہمیں تو میاں صاحب آپ کا نام ایسی ال میں نہیں ہے کیوں لندن نہیں جا رہے ہیں یہ کل سوال اٹھایا تھا میں نے اور آج رانا صاحب سے بھی پوچھا عادل تنولی نے یہی سوال میاں صاحب سے کیا لیکن وہ بھی جواب نہیں دے پائے اس بات کا آپ کا نام ایسی ال میں نہیں ہے کیوں نہیں جاتے لندن البتہ اس بات کو تو جواب نہیں دیا لیکن نواز شریف صاحب یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو جس کا کام ہے وہ کرے حکومت کا کام بھی چیف جسٹس کے سو موٹو سے ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے وزیر آزم اور چیف جسٹس کے ملاقات پر نواز شریف مسکرائے کہا اس پر میں کیا کہوں موسیقی البتہ نواز شریف صاحب تو مسکرائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس بات پر کیا جواب دوں اور کوئی خاطرخہ جواب بھی نہیں دیا البتہ سوشل میڈیا پر بڑی بات ہو رہی ہے وزیر آزم شاہد خاکانہ باسی کی چیف جسٹس سے دو گھنٹے ملاقات ہوئی ہے سوشل میڈیا پر بڑی کھلبلی مچی ہے سارفین کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے ملک کے دو بڑوں کی بڑی بیٹھک سوشل میڈیا پر بھی کھلبلی پی ایم اپ باسی ٹاپ ٹرین بن گیا ٹویٹر پر ٹویٹس کا تاتہ دو گھنٹے طبیل ملاقات پر سوشل میڈیا سارفین بھی تشویش میں مبتلا درگم قریشی نے ٹویٹ کیا کہ عدلیہ بحالی تحریک چلانے والوں نے رات کی تاریکی میں عدلیہ کے پیر پڑھنے میں ہی آفیت سمجھی حالی اشاہ لکھتی ہیں کہ چیف جسٹس وزیر آدم کی ملاقات کے پیچھے شہباز شریف ہیں جس پر نواز شریف نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہوئے ندیم یوسف ہے انتہائی حیران کہ وزیر آدم اور چیف جسٹس کی ملاقات ہے اور کسی کو ماملے کی خبر نہیں راجت آہی لکھتے ہیں کہ ڈیڈ لاغ قتم ہوا نحال حاشمی کو ریلیف ملا اور اب چیف جسٹس اور وزیر آدم کی ون آن ون ملاقات لگتا ہے آج کا دنگ ٹننگ پوائنٹ ہے ایک شارف لکھتے ہیں کہ میاں صاحب سارے کیسز سے صاف چھترے ہو کر نکلیں گے محمد حبید ماننے کو تیار نہیں کہ اس ملاقات میں نواز شریف کے مقدمات پر بات نہ ہو اس سے کنفیودن پھیلے گا پاکستان کے ایک اور مشہور و معروف بڑی پرسنیلٹی ہیں ماہرہ خان جو پھر سوشل میڈیا کے نرقے میں ہیں ماہرہ خان کا رنبیر کپور کے ساتھ کچھ پکچرز کا وائرل ہو جانا تو آپ کو یاد ہوگا اب بھی اس معاملے پر ٹھنڈ پڑی نہیں تھی یہ معاملہ ابھی ٹھنڈا ہوا نہیں تھا ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر سے تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی اب ذاتی زندگی ہے وہ اپنی ذاتی زندگی کو جیسے چاہیں گزاریں لیکن اس سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے دیکھیں ذرا پاکستان کی سپرسٹار ماہرہ خان ایک بار پھر مشکل میں رنبیر کپور کے ساتھ سگرٹ پیتے ہوئے تصفیر نے کم وابیلہ نہیں مچایا تھا کہ ماہرہ خان کی سگرٹ نوشی کی ایک اور ویڈیو وائرل سوشل میڈیا پر ایک بار پھر ہنگامہ ماہرہ خان ٹاپ ٹرینڈ میں شامل سوشل میڈیا پر کسی نے ماہرہ کے سگرٹ پینے کی حمایت کی تو کسی نے ان کے خلاف جیسے جنگ کا آغاز ہی کر دیا اداکارہ نے سب دھوئے میں اڑا دیا کوئی بیان جاری نہیں کیا ایک سارے فلکتی ہیں کہ ماہرہ کا ایک بار پھر سگرٹ پینے کی ویڈیو منظر عام پر آنا کوئی بڑی بات نہیں اسامہ کہتے ہیں کہ یہ نہ تو ہمارا کلچر ہے نہ مذہب اسیس کی اجازت دیتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بہادر آباد والے چوبیس گھنٹے میں دفتر بچاتے ہیں یا پھر فاروق سبتار کو کنوینر بناتے ہیں اس پر بات کریں گے بریک کے بعد بلکم بیک منسگین جی کامران ٹیسوری صاحب کی بات کر لیتے ہیں بڑے ہمبل نظر آتے ہیں بڑی بڑے خوش مزاج قسم کے انسان ہیں لیکن آج بڑے غصے میں دکھائی دیئے ہیں جب انہوں نے بہادر آباد گروپ کو چوبیس گھنٹے کا آلٹی میٹم دیا ہے کہہ رہے ہیں اگر ڈاکٹر فاروق سبتار کو کنوینر تسلیم نہیں کرتے تو پھر بہادر آباد کا جو آرزی مرکز ہے اسے خالی کروائیں گے کامران ٹیسوری نے پی ٹی آئی کے رہنمار علی زیدی صاحب کو بھی آرے ہاتھوں لیا ہے ان کو کہا ہے کہ یہ مہاجروں کے غددار ہیں کارکنوں سے بات کیے کارکنان بزد ہے اس بات پر کہ اگر آئندہ چوبیس گھنٹے میں انہوں نے راپتہ کمیٹی تحلیل کر کے فاروق ستار بھائی کو سربانہ نہیں بنایا تو کارکنان کی یہ رائے آ رہی ہے کہ پھر ہم بھادر آباد جا کے بھادر آباد آفس لیں گے جس راو انوار نے مہاجروں کا قتل عام کیا اسے سر عام فاسی دو اسی کامران ٹیسوری نے علی زیدی نامی ایک تحریک انصاف کے بندے کو جب اس نے مہاجروں کو گالیاں دی چینل پہ بیٹھ کے تو میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں مہاجر کون تھی قوم ہے یہ وہ قوم ہے جس نے قربانیاں دے کے اس ملک کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے لیکن مشکلات کے بھور میں فسی ایم ٹی ایم ہے جس کو ایک اور جھٹکہ لگنے لگا ہے اس پر ہم ضرور بات کریں گے لیکن جو کامران ٹیسوری صاحب کی جانب سے بات کی گئی ہے یعنی پہلے تو انہوں نے بہادر آباد والوں کا ایلٹی میٹ اپ دیا ہے ایک چوبیس گھنٹے ہیں آپ کے پاس یا تو فاروق ستار صاحب کو آپ کنوینر تسلیم کریں یا پھر اسے خالی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے رانو ماں علی زیدی کے حوالے سے انہوں نے کہ ہے کہ یہ مہاجروں کے غدار ہیں جب علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہی بات کر لیتے ہیں علی زیدی صاحب یقین ہے آپ کے علم میں بھی آیا ہوگا کامران ٹیسوری صاحب نے آپ پر الزام آئیت کی ہے کہ آپ مہاجروں کے غدار ہیں سر کیا غداری کیا آپ نے مجھے تو پہلے تو بتائیں کامران ٹیسوری مجھے تو پتہ نہیں تھا ابھی آپ کے فون سے پتہ ہے یہ کامران ٹیسوری کون ہے اس کا اصل لام ہے محمد کامران خان ذرا سمجھ نے سننے غور سے اور الحمدللہ یہ وہاں دبائی میں جا نہیں سکتا دوہزار چیزے اس کے اوپر ٹریول بین لگاوا ہے لمبا مال کما کے پیسے کھا کے وہاں سے بھاگاوا ہے سونے کے اندر ٹیسوری مجھے تو پیسے کھا کے پیسے کھا گیا اگر آپ کہیں تو آپ کو ٹیسوری چینل پہ گئیں جب کہیں میں سارے مجھے کچھ کہیں پردانی سینل کا مجھے تو۔ ٹیسوری بات یہ کہ یہ تو اس لئے جمعاتے ہیں کسی کہ اس کو تو یہ پہ نہیں پتا کہ وہاں سے بھی کہاں اور اس نے بیeremی جماعتا ہے اس کو بھی ہے کہ بارمینوں کی جماعتا ہے اس نے جؤلی میں نہیں پڑا اس کے دقیوں میں نے بھی بہتل گیا ہے اور یہ ٹی وی کے اوپر یہ اس پہ کہ جا عای ہے کہ مجھے مجھے توی کہ مجھے اسے کے پہ آجتے ہیں کہ مجھے کہ کیا کہہ رہا ہے اس کو بولو جب انا ہے جاں آنا ہے جس لیکن علی زیدی صاحب یقیناً آپ کو اسی آرہی ہوگی لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی اور میں وہ آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ کامران ٹی سوری اور علی زیدی کامران ٹی سوری ورڈسز علی زیدی آخر ایسے مسائل کیا ہیں کامران ٹی سوری آپ پر الزام لگا رہے ہیں آپ نے بھی کافی سارے الزامات لگا دی ہیں ان پر کہہ رہا ہوں آپ کوٹ سے کاغذ لکھ رہے ہیں میں تو الزام نہیں لگا رہا جس کے بیس پر کہہ رہے ہیں جس کی بیس پر یہ ہے آپ کی لئے بات کر رہے ہیں سار بیس پر آپ کے لئے پکر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی زیدی صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے کامرانی صاحب کا معلوم نہیں کہ ان کی کتنی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی لیکن ایک ملاقات کے بعد بھی آپ کو بہت کچھ کامران ٹیسوری کے حوالے سے پتہ ہے سر بہت شکریہ آپ کی قیمت کی وقت تھا اور جب ہم متحدہ قومی مومنٹ کی بات کریں ان کے مشکلات کی بات کریں تو یہ بھور میں تو فسی ہوئی ہے جماعت اب ایک اور جھٹکا یہ لگا ہے کہ دو باجیاں ان کی پتنگیں یہ کٹی ہیں اور پی ایس پی میں جا کر گر گئی ہیں مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے بہادرہ باد اور پی آئی بی والوں کو پی ایس پی میں شمولیت کی دعوت دی ہے پی ایس پی سربراہ کا کہنا تھا مردم شماری میں کراچی اور ہیدر آباد کی عبادی کم دکھائی گئی ہلکہ بندیوں میں بھی نائنصافی کی گئی پی ایس پی میں شامل ہونے والی ناہد بیگم اور نائلہ منیر کہتی ہیں کہ ایم کی ایم آپس کے جھگڑوں کا شکار ہو گئی ہے اب پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے جدو جہد کریں گی ایم کی ایم کے خواتین عراقین کی پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت سن کے وزیر اطلاع تناصل حسین شاہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ڈرائی کلین تو کسی نے لانڈری لگائی ہوئی ہے آئندہ الیکشن میں ایم کی ایم کو کہیں نہیں دیکھ رہے جناب گومی مومنٹ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے کافی عرصے سے اور اسی طرح ان کے جو عراقین ہیں وہ بھی کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں تو پی ایس پی میں پہلے بھی ان کے کچھ عراقین ہیں اب بھی جا رہے ہیں کسی نے بڑی ڈرائی کلیننگ مشین لگائی ہوئی ہے کسی نے پوری لانڈری کھولی ہوئی ہے تو یہ پروسس چل رہا ہے اس لیے اب دیکھیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی نائت تفاقی اور یہ جس طرح کا انتشار ہے اسی وجہ سے وہ جو آئندہ الیکشن ہے ان کا ہم لوگ کوئی بھی رول یہاں پہ نہیں دیکھے خیر ایسا تو ناقیدین بھی کہہ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ متحدہ قوم مومنٹ کیا خود کو متحد کر پاتی ہے کیا الیکشن میں کوئی خاطرخواہ نتائج حاصل کر پاتی ہے نہیں ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے آج اسے کی بات کر لیتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف وفور نے شہباز شریف کی آرمی چیف کے ساتھ خفیہ ملاقات کے تاثر کو یکسر مسترد کیا ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ باجوہ ڈاکٹر آئین امن کی بحالی سے متعلق ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں شہباز شریف ایک صوبے کے وزیر آلہ ہیں ملک چلانے کے لیے رابطے ہوتے رہتے ہیں شہباز باجوہ ملاقات میں کچھ انوکھا نہیں ملک چلانے کے لیے آپس میں رابطے ہوتے ہیں وہ ایک صوبے کے وزیر آلہ ہیں چھپ کر ملنے کا تاثر درست نہیں آئی ایس پی آر ترجمان میجر جنرل آسف غفور نے پریز بریفنگ میں وعدے کر دیا وہ ایشو اس طرح ہوا کہ میڈیا پر خبر چلنے شروع ہی کہ آرمی چیف کے ساتھ بہتر گھنٹے میں دو دفعہ چیف منیسٹر پنجاب کی ملاقات ہوئی ہے اور چھپ کے ہوئی ہے اور شاید کوئی نرو ہو رہا ہے میجر جنرل آسف غفور نے یہ وضاحت بھی کی کہ جنرل قمر باجوہ ملک کو امن کی جانب لوٹانا چاہتے ہیں باجوہ ڈاکٹرین امن کی بحالی سے متعلق ہے اور کچھ نہیں سعودی عرب سے معاہدے پر سوال اٹھے تو میجر جنرل آسف غفور نے بتایا کہ سعودی عرب سے دو طرفہ معاہدہ ہے تاہم یہ معاہدہ ایران یا یمن کے خلاف نہیں دی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خطے میں امن معاشی ترقی کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہے چاہتے ہیں سی پیک کا فائدہ پورے خطے کو ہو بھارت کو بھی ہمارا شکر گدار ہونا چاہیے نقیب کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے درجمان پاک فوج میجر جنرل آسف غفور نے بریفنگ میں کہا ہے کہ نقیب کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے کراچی میں پی ایس ایل کے فائنل کے انعقات کو بھی ان کے جانب سے خوشائین قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پرام کراچی ملک کے روشن مستقبل کی زمانت ہے نقیب کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف غفور نے بریفنگ میں واضح کر دیا روشنیوں کے شہر کراچی کا ذکر کرتے ہوئے ترجمان پاک فوج نے کہا دوہزار تیرہ میں کراچی دنیا کا چھٹا خطرناک ترین شہر تھا آج کوئی نوگو ایریا نہیں کراچی اب پہلے سے بہتر ہے پی ایس ایل کے انعقاس سے کراچی کی رونکے لوٹ آئیں دی جی آئی ایس پی آر نے کرکٹ واپس لانے پر چیئرمن پی سی بی کا شکریہ ادا کیا ترجمان پاک فوج نے کہا پی ایس ایل کے نکاس سے لہور اور کراچی کے سٹیڈیم بحال ہو چکے تو کل جو سوال سات سے آٹھ کی ٹیم نے اٹھایا تھا آج ویسا ہی تحریری حکم نامہ سامنے آیا ہے جس میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ پانچ روز میں ملزمان لندل سے لندل جا سکتے ہیں جا کر واپس بھی آ سکتے ہیں عدالت نے یہ قرار دی دیا ہے فیاض محمود ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں فیاض بتائی گئے تحریری حکم نامہ کے حوالے سے جی ہے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ملزمان پانچ دنوں میں لندن جا کر واپس بھی آ سکتے ہیں کیونکہ بائیس مارچ سے آئینہ سامات جو سائیس مارچ کو مقرر کی گئی تھی اس میں پانچ روز کا وقت ہے جس میں ملزمان لندن جا کر بہ آسانی واپس آ سکتے ہیں ملزمان کے پاس کافی وقت ہے لندن آنے سے اور واپس جانے تک کے لیے کہ ملزمان جدید آلات کے استعمال سے گھر والوں اور ڈاکٹر سے بہ آسانی ملاقات بھی کر سکتے ہیں جج کے مطابق اگر ملزمان کسی بھی وجہ سے واپس نہ آئے تو کارروائی متاثر ہوگی ملزمان کی عظم موجودگی میں فائل نہیں چل سکتا جبکہ نہ ہی مکمل ہو سکتا ہے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے دو ماہ کا وقت دیا ہے اور یہ فائل اب حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جبکہ کچھ ابھی جو دعاوں کے بیانات چل رہے ہیں اس میں جرہ چل رہی ہے وہ کافی لینٹی ہے تو اس لیے اس میں وقت ترکار ہے تو ملزمان کا یہاں پر ہونا موجود ہے اور اگر وہ کسی بھی وجہ سے واپس نہیں آتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہو بھی سکتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فیاض آپ کا تفصیل دے رہے تھے آپ کو بھی تو چلیے کل جو ہم نے سوال اٹھایا اس پر مہر سبت ہو گئی ہے کہ آیادت کی آر میں عدلیہ پر الزام تراشی کی جا رہی ہے بریک کے بعد دوبارہ آذر ہوتا ہے ویلکم بیک ایک اور سنگ دل واقعہ یہاں بھی قصور بار ماں جھنگ میں سنگ دل ماں نومالود کو اسپتال کے واش روم میں پھینک کر فرار ہو گئی عملے نے بچہ نرسری وارڈ میں منتقل کیا جبکہ ڈاکٹر کے جانب سے ایم ایس کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بچہ مکمل طور پر سہت بند ہے ریپ کر کے کپڑے میں تو یہ باتھروم میں اوٹڈور کا جو باتھروم میں اس میں کوئی بندہ پھینک گیا جو ہی ہمارا بندہ گیا ہے صفائی کے لیے تو ہر جاتا ہے ہر پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کی صفائیتی بی 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 گئی ہے تو یہ بچہ کو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تو جب دیکھا تو اس کو میل چائیڈ تھا شیت منت تھا اس کو ہم دیتے ہیں نرسی میں آگئے ہیں بندے ہمارے نرسی میں اس کا علاج بچہ نورمل ہے ڈاکٹر سے دیکھ لیا ہے چائر پرٹیکشن دوروں کو ہم نے اطلاع کر دی ہے ان کی ٹیم آ رہی ہے ان کے حوالے کریں گے پھر وہ جیسے اس کو ڈسپوز آف کریں گے اسپتال انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ یہ ماں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے اس نے اپنے لختے جگر کو واش رو میں پھینکا ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ ماں نہیں ہے یہ عورت ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے آگے بڑھ جاتی ہوں پشاور میں ریسکیو ادارے نے شہر کی بے ہنگم ٹرافیک سے نمٹنے کا حل دھونڈ نکالا ہے جہاں اب شہر کی تنگ گلیوں میں گاڑیاں نہیں بلکہ موٹر سائیکل سواہ ریسکیو اہلکار عوام کی مدد کریں گے اب آپ نے دیکھنا ہوگا کیسے بتائیں گے زیشان اندر ٹرافیک کا جھنجٹ ہو یا تنگ گلیوں میں امدادی سرگرمیاں اب ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے اہلکار پہنچیں گے ہر جگہ وہ بھی بڑی گاڑیوں کی بجائے موٹر سائیکلوں پر بشاور میں امدادی ادارے نے مطارف کرا دی ریسکیو کے لیے نئی سرویس پچاس لیٹر پانی اور آگ بوجانے والے کیمیکل فوم سے لیس موٹر سائیکلوں کی افرامی سے امدادی سرگرمیاں بھی ہوئی آسان ایک فائر ٹینڈر موٹر سائیکل کی لاغت ہے پندرہ لاکھ روپے اندرون شین میں آگ پر بروقت کابو پانے کے لیے فائر ٹینڈر بائیکس ریسکیو سکوارڈ میں شامل کیمرمن شیخ اشوا کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دی جائے گا اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہنے کے بعد